ہی ایوری ورن السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو اسٹارٹ کر لیتے ہیں اپنا رییکشن ویڈیو بات کریں گے ستارہ کا ویلوگ کیوں نہیں آیا کیا ستارہ نے ویلوگنگ چھوڑ دی ہے بھئی اتنا زیادہ شور مچا ہے ستارہ کی جو ویوز ہیں اس کو لے کر عوام پریشان ہے جو ستارہ کی چاہنے والے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے جو ایک انکنڈشنل لف میں مقتلہ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس کا کیا ریزن ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اور ساتھی ساتھ یہاں جو رمضو ہے کل اس نے اپنی دونوں امیوں کو اپنے ویلوگ میں دکھایا تھا میں نے ویلوگ دیکھ لیا تھا بس موڈ نہیں ہوا تھا بات کرنے کا تو تھوڑی سی بات اس پر کریں گے ساتھ فاطمہ کا ویلوگ دیکھا ہے اور جو بارہ گھنٹے ہیں اس کا کیا سین ہے یہاں تو یہ بات ہو گئی کہ جو بیٹھی پبلک ہے اس کو ہی سب نے گھنٹا سمجھ لیا ہے اور آتے جاتے اسے بجائے چلے جا رہے ہیں تو چلیں جناب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پروپر ریویو رییکشن ویڈیو سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں فاطمہ کی تو فاطمہ نے اینڈ میں جا کر ویڈیو کے جس طرح سے ایکسپلینیشن دیا ہے اپنے ہزبنڈ کے حوالے سے یعنی دیدی کے حوالے سے کہ جو دیدی ہے اس کی نیند پوری نہیں ہوتی ٹائم جو ہے وہ منیجمنٹ کا دونوں گھروں میں مسئلہ ہے تو جو فاطمہ ہے اس نے اپنی کچھ مشورے یا سجیشن جو ہے وہ دیدی کو دیئے ہیں تو جس طرح میں دیکھتی ہوں فاطمہ اور سنیا اور دیدی کو تو یہاں تو یہ چیز بہت زیادہ کلیر ہے کہ یہاں پر جو فاطمہ ہے نا اس کا ہولڈ ہے سنیا اور دیدی پر جس طرح فاطمہ نے شیڈول بنا کر دے دیا کہ اس شیڈول کے اکورڈنگ جو دیدی ہے وہ چلے گا ٹائمنگ جو ہے وہ اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ اور ڈیوائیڈ کر دی سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ فاطمہ کو چاہیے اپنے بچوں کے لیے تو اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے فاطمہ چیزوں کو ڈسائیڈ کرتی ہے جس طرح سے فاطمہ چیزوں کو یہاں پر ڈکٹیٹ کرتی ہے اس کے اکورڈنگ جو فاطمہ کا ہزبینڈ اور جو سوتا نے فاطمہ کی وہ دونوں تمام تر اپنی جو معاملات ہیں تمام تر جو اپنا ایک ٹرائنگلر رشتے کا اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی سنیا کا ویڈیو نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی اوبجیکشن کیا ہے یا نہیں کیا لیکن ایک چیز واضح ہے کہ فاطمہ نے بڑے آرام سے یہاں پر کہہ دیا کہ جو بارہ بارہ گھنٹے ہیں اس طرح سے دو گھروں کو برابر سے ملیں گے اور اس طرح جو ڈیڈی ہے اس کو بھی پروپر ریسٹ مل پائے گا اور جو دونوں فیملیز ہیں ان کی بھی جو ایک ٹائن منیجمنٹ ہے بچوں کے ساتھ جس طرح بچوں کو گھومانا ہے یہ تمام تر چیزیں تو میں نے یہاں پر یہ چیز بہت کلیرلی نوٹس کی ہے کہ جو بچے اور فاطمہ ہیں وہ ڈیڈی کی پرائیورٹی میں سے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ سنیا کے آنے کے بعد یہ جو رشتے ہیں یہ نگلیکٹ کر دیے گئے ایک چیز پر میں بہت زیادہ مجھے کنسرن شو ہوتا ہے کہ جو تمام تر چیزیں لاز ڈیز کی گئی نا مجھے لگتا ہے صرف اور صرف وہ جو علی گیا ہے نا بچہ اپنی ماں کے پاس کچھ ایسا یہاں پر سینیریو پریئیٹ کیا گیا کہ وہ بچہ جو ہے وہ اگم سے منظر سے غائب ہو گیا اور وہ بچہ کے جسے بچپن سے باپ نے اور فاطمہ نے پالا تھا ماں تو نہیں تھی اور سوتیلی ماں کبھی اپنی نہیں ہو سکتی ایسا فاطمہ کا کہنا ہے لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ فاطمہ نے اس کو لازمان پیار دیا ہوگا لیکن ایک تمام تر جو رشتے ہیں نا یہاں سے وہ تمام تر چیزیں علی سے چھن گئی خیر جناب یہ چیز میں نے نوٹس کی تو میں نے کہا چلو اس پر بات کر لیتے ہیں جب سنیہ کا ویڈیو دیکھوں گی تو اس پر بھی اپنی ایک رائے کا اظہار کر لیا جائے گا اچھا جناب آتے ہیں یہاں پر رمزو کی جانب تو جو رمزو ہے اب وہ اپنے ویڈیو کے اندر اپنے اببا کو اپنے اببا کی دونوں وائفز کو بڑے آرام سے دکھا رہا ہے ایک رمزو کی بڑی ام مطلب ایک اس کی ریال مدر ہے اور ایک اس کی آرٹیفیشل تو نہیں سٹیپ مدر ہے اور جو سٹیپ مدر ہے وہ کل بہت رو رہی تھی کہ ڈکیٹی ہو گئی اور اس کے پچیس ہزار روپے سیلری جو ہے وہ ڈاکو اس سے چھین کر لے گئے کنٹینیسلی وہ ایک آواز میں رونے والی بولی چلی جاری تھی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے رمزان کہ آپ کی گاؤں میں کوئی فیکٹری ہے کوئی کارخانہ ہے یا کوئی باجی ہے کوئی بنگلے والی ہے کوئی ایسا سیٹ اپ ہے کہ جس کے گھر پر آپ کی امہ جو ہیں یہ سواتیلی والی یہ کام کرتی ہیں اور ان کو پچیس ہزار روپے سیلری ملتی ہے آپ سب تو کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں آپ سب کے اپنے کھیت کھلیاں ہیں وہاں آپ لوگ محنت کرتے ہیں تو یہ تنخواہ کا سسٹم ہے نا یہ مجھے کلیر نہیں ہوا میں تھوڑا سوچ رہی تھی کہ کہاں پر جو رمضان ہے اس کی امہ کام کرتی ہیں خیر جناب اللہ رحم فرمائے اور اس طرح کے لوگوں سے ڈاکووں سے چوروں سے سب کو محفوظ رکھے چاہے وہ ف اس میں ہو چاہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پر ٹھک ٹھک رہیں تو اس طرح کے لوگوں سے اللہ پاک ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی جو امہ ان کے نقصان کا بھی ازالہ ہو لیکن اس چیز کو ضرور بتانا اپنے ویڈیو میں کہ تمہاری امہ کام کہاں کرتی ہیں یہ ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا all of sudden اچھا جو مامو تھے آج یعنی ستارہ کے اور رمضان کے اببہ وہ آج بھی کہہ رہے تھے اپنی بیگم کو کھانا کھالو ناشتہ کھالو وہ کہہ رہی ہے نا نا میں نہیں کھاؤں گی سیلری چلی گئی تو دکھ تو ہوتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن بہی سوال کہ کہاں کام کرتی ہیں یہ بتا دو تو زیادہ بیٹر ہے اچھا مجھے کسی نے کومنٹ میں آ کر کہا بتایا ان فیکٹ کہ کسی ڈونر نے یا کسی ایک نیک دل خاتون نے آپ کی امہ کے لیے پچیس ہزار روپے بھیجے ہیں آپ کو تو بھئی مجھے اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے اگر بھیجے ہیں تو اچھی بات ہے ان کا ازالہ ہو گیا لیکن آپ کو پھر پ کہاں کام کرتی ہیں کیا کیا چیزیں تاکہ لوگوں کا ذہن کلیئر ہو نا لوگ شک و شبہ میں نہ پڑیں اصل میں نا یہاں پر جب لوگ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر جو جنون لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ریل میں پرابلمز ہوتی ہیں نا پھر لوگ اس پر بھی یقین نہیں کرتے ہیں خیر جناب لیٹس ہی کیا ہے کیا نہیں تو یہ والی بات بولنا تھی اور یہاں فاطمہ کے لیے بولنا چاہتی ہوں کہ دیکھو فاطمہ جو رمضان ہے نا اس کی دو امیہ ہیں ایک بڑی ام اس طرح سے رسپیکٹ کرنی ہے اگر اببہ کی دوسری بیوی ہے تو بدکمیزی نہیں کرنی چلو انٹی کہنا ہے خالہ کہنا جو بھی کہنا ہے لیکن ایک عدب سے نام لینا ہے تو میرے خیال میں یہ تربیت بھی میٹر کرتی ہے اب یہ رمضان چینل کے لیے اتنا بادب بنا ہوا ہے کیا واقعہ تھا نہیں یہ تو ٹائم ڈیسائیڈ کرے گا چلتے ہیں جناب ستارہ کے ویلوگ کی جانب اچھا ستارہ آلریڈی کہہ چکی تھی جس دن انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو بنانے کا دل نہیں تھا میرے خیال میں جو سسٹر جی والت ہم نے لگایا تھا اور ستارہ سوچ رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں جب زیادہ تھکیں گی تو وہ ایک آدھ دن کے لیے جو اپنی ویلوگنگ ہے اس کو اسکپ کر دیں گی اور تھوڑا ریسٹ لیں گی کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے اور اس کے بعد دوبارہ ایک نیو انرجی کے ساتھ اپنا ویلوگ سٹارٹ کرے گی ستارہ نے ویلوگنگ چھوڑ دی ایسا تو پوسیبل نہیں ہے ستارہ لازٹے بول چکی ہے کہ وی گیل میں پریکٹیکل میں جتنا بھی بزنس کر لیں یہاں گھر بیٹھے ویلوگ سے ماشاءاللہ جتنا آپ ارنڈ کر رہے ہیں پروردگار آپ کو آپ کے نصیب کا جو رسک دے رہا ہے ماشاءاللہ وہ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے اور بہترین آپ کو ایک وسیلہ اللہ نے بنا کر دیا ہے اب اس وسیلے کو ڈوبنے سے کیسے بچانا ہے اس پر آپ کو کس طرح سے جو ایک تمام تر لیمٹس ہے اس میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے یہ آپ کا اپنا ایک ذہن ہے آپ کی اپنی ایک سوچ ہے ستارہ اب تک اپنی ویلوگنگ صحیح طرح سے کرتی چلی آئے ہیں یہس لوپ ہولز ہیں کوئی بھی ایرر فری نہیں ہے ستارہ بھی ایرر فری نہیں ہے ستارہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے اور جو لوگ اس کو اس کی غلطیوں کے باوجود یہ احساس دلاتے ہیں کہ ستارہ تم پرفیکٹ ہو تم نے بالکل کوئی غلطی نہیں کی اصل میں ساری غلطی ان لوگوں کی ہے بہترین دوست وہ ہے جو آپ کو بتا دے یہاں پر آپ غلط ہیں یہاں پر آپ کے اندر تھوڑی سی کمی ہے یہاں پر آپ کے اندر تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے تھوڑا سا خلل ہے آپ کے کام میں تھوڑی سے لوپ ہولز ہیں اس کو کریکٹ کر لو بیاری ستارہ تو میرے خیال میں یہ آپ کے بہترین دوست ہیں کہتے ہیں نا نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے تو یہ والی چیز میرے خیال میں ستارہ کے لیے اس پر اس ٹائم ستارہ کو سوچنا چاہیے اور ستارہ کو ورک کرنا چاہیے ٹائم ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے تو اس کو اویل کرو اچھا اور جو ایک انکنڈشنل لف والے جو سبسکرائبرز ہیں نا ستارہ کے ماشاءاللہ اللہ ہے جو دلوں میں پیار ڈالتا ہے تو میں ایک ٹائم پر بہت کچھ کہنا چاہتی تھی بتانا چاہتی تھی کہ جو ویوز کے ڈاؤن ہونے کا سبب ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اگر میری یہ ویڈیو ستارہ دیکھ رہی ہوں گی تو ستارہ سمجھ گئی ہوں گی لیکن یہاں پر لوگوں کو ستارہ کے ویوز کے بارے میں جو بکس کی بات کر رہے ہیں یا کچھ بھی بات کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ورک کر رہی ہوتی ہیں اور ستارہ اس سے بہت بھی واقف ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کا ویلوگ جو ہے نا وہ آپ بے دلی سے بناوگے اور اس کے اندر آپ اپنی ایفرٹ نہیں ڈالوگے آپ ریگولر بیسس پر اپنی شاپنگ یا پھر آپ اپنی بزنس کا کلپ یہ تمام تر چیزیں تو شوٹ کر لوگے لیکن جو آپ کے گھر کا ایک تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کام کاج ہے تھوڑی بہت ہلکی پھلکی روٹین ہے اگر اس کے ہی کلپ شوٹ کر کے ڈال دو تو میرے خیال میں وہ زیادہ بیسٹ ہوگا اور لوگ اس کو زیادہ دلچسپی کے ساتھ دیکھیں گے ویسے مجھے کسی نے آ کر کومنٹ کیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ ستارہ آپ اپنی ڈیلی روٹین ڈالیں یا ویلوگنگ ڈالیں تو ایک آئی ڈی آئی تھی اس کا کہنا تھا کہ آپ کو کیا ہے آپ کو کیا بتا ویلوگنگ کے بارے میں ویلوگنگ ستارہ جانتی ہے اور ہم تو بس ہر طرح کی چیز دیکھنا چاہتے ہیں ستارہ جو دکھائے ہم دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا دنیا بہت واسٹ ہے چوائسز بہت زیادہ ہیں تو ستارہ کو بہترین طریقے پر کام کرنا ہوگا اگر وہ یہاں پر سروائیول چاہتی ہے اس کے پاس شمار ٹیلنٹ ہے بیوٹیشن بھی ہے جس طرح ستارہ نے تیبہ کا ہیئر کٹ کیا تھا وہ اپنے آپ میں ایک ویلیو رکھتا ہے دوسرا یہ جو ہیئر سٹائل بچوں کے بناتی ہے تیسرا یہ ایک جو ستارہ نے لاس ڈے کل جو ویلوگ میں کیا کبرٹ سارا کھول کے بیٹھ گئی تو اس میں آپ کو کیا ویلوگ میں کچھ دیکھنے یا سیکھنے کو مل رہا ہے کچھ بھی نہیں صرف ایک بات ہے تو اس سے بیٹر یہ ہے کہ کچھ اپنے گھر کے جو شورز ہوتے ہیں جو ہوم شورز ہوتے ہیں جو گھر کا کام ہوتا ہے اس کے کلپس کو کیپچر کرو اور ایک چھوٹا سا آپ ویلوگ بنا دیں یہ میرے خیال میں سب سے بیسٹ ہے اچھا جو مسٹر ساجد ہیں ان کا میں نے صرف کیپشن دیکھا ہے ویڈیو دیکھنے کا دل نہیں کیا پتہ نہیں کیوں تو انہوں نے کیپشن لگایا کہ کوسر نے کہا اپنی روٹی خود بناو میرے خیال میں کوسر نے آزادی مارچ جو ہے نا وہ جوائن کر لی ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا ایک جسم اور مرضی والی وہاں پر کہتے ہیں میں کیوں کھانا بناوں تم خود بناو میں کیوں کپڑے دھوں تم خود دھو اپنا کام تم خود کرو تو میرے خیال میں جو کوسر کی کچھ نیبرز ہیں وہ تھوڑی لبرل مائنڈڈ ہے اور کوسر جو ہے وہ لبرل ہو رہی ہے کل کو کوسر کہے گی کہ بھائی تم یہاں سے جاؤ کچھ اس ٹائپ کا ٹائٹل اگر مسٹر ساجد نے لگا دیا تو پھر تو بلے بلے ہو جانی ہے ویسے یہاں پر ایک اور چرچہ بھی چلا ہوا ہے کون کس کے نام کا کھا رہا ہے کون کس کی وجہ سے کھا رہا ہے اور بڑے مزے کی بات یہ ہے جو تھوڑی سی ہائپ پکڑا ہوتا ہے یہاں پر ری ایکشن چینل اور آپس میں ری ایکشن انہیں لگتا ہے کہ کوئی کسی پر دے رہا ہے کوئی کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے تو عجیب بے وقوف آنا باتیں یہاں پر لوگ آ کر کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اس کا ستکہ کھا لو تم میرا ستکہ کھا لو ارے بھائی سب جو ہے نا وہ اللہ کا دیا کھا رہے ہیں اللہ نے سبب پیدا کیا ہے سبب کیا ہے یہ میٹر کرتا ہے دنیا دار اس سبب ہے آپ کو خود کوشش کرنی ہے تو اگر کوسر جو ہے نا وہ اگر اپنے شوہر کی ویڈیو کے لیے اپنے شوہر کی ویڈیو میں کانٹینٹ بنی ہوئی ہے ڈیلی بیسس پر تو اس میں کوسر کی بھی مرضی شامل ہے ایسا نہیں نا کہ کوسر کی مرضی شامل نہیں ہے کوسر کو بھی پتا ہے اگر اس کے میاں کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے سیو ہو رہے ہیں تو وہ اس میں کوسر کا بھی شیئر ہے کوسر کا بیٹا ہے تو ایسا نہیں کہ کوسر کے ماں باپ اور کوسر بلکل ہی جو ہے وہ گئے گزرے یا اقل سے پیدل لوگ ہیں تمام تر چیزیں ورک کر رہی ہوتی ہیں تمام تر چیزیں یہاں پر میٹر کرتی ہیں دیکھنے والوں کو صرف جو ہے یا تو کوئی ایک بہت بیچارہ نظر آرہا ہوتا ہے یا دوسرا بہت ظالم ایسا نہیں ہے بہت ساری چیزیں پریکٹیکل لائف میں ریال لائف میں بہت ڈیفرنٹ ہے یہ ویلاغنگ کی دنیا ہے یہ ورچول ورلڈ ہے تو اس کو ایسا ورچول ورلڈی اگر لے کر چلیں تو اچھی باتیں لیکن یس جو ویلیوز ہیں اس کا خیال رکھیں جو بلنڈرز ہیں وہ آپ کی جو سوشل ویلیوز ہیں اس کو نہ ہٹ کریں جو یہاں پر انفلوینس ہو رہے ہیں لوگ وہ غلط آپ سے انفلوینس نہ ہو یہ تمام تر باتیں میٹر کرتی ہیں بہت ساری دعائیں سب کے لئے اللہ حافظ